ناظرین پھر ایک مرتبہ ہسپیٹل عملے کی لاپرواہی نے لے لی ایک ماسم زندگی کی جان تفصیلات کے مطابق فصلانسر کے علاقے میں موجود کعبہ ہسپیٹل میں محمد کریم نامی شخص نے اپنی مکمل مدت کی حاملہ اہلیہ کو دردشکم کی شکایت پر ہسپیٹل سے رجوع کروایا تھا جس پر پہلے تو ہسپیٹل عملے کی جانب سے تین دن تک مستثل خاتون کا علاج کیا گیا اور پھر انہیں ڈسچارج بھی کر دیا گیا تھا تاہم دوبارہ خاتون کی طبیعت بگر جانے پر خاتون کو پھر سے کعبہ ہسپیٹل لے جایا گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے حاملہ خاتون کی سکیننگ کروانے کی ہدایت دی لیکن سکیننگ ہو جانے کے باوجود بھی مریضہ کا کچھ بھی علاج نہیں کیا گیا پھر اچانک خاتون کی اہل خانہ سے معصوم بچے کی ماں کے شکم میں ہی موت ہو جانے کی تصدیق کی گئی بتایا کہ مچے کی موت ہو کر چار دن بھی گزر چکے ہیں جبکہ مریضہ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس افسوس ناخ خبر کی گزشتہ رات ہی ڈاکٹر کی جانب سے چیک اپ کیے جانے کے بعد بچے کی ہارٹ بیٹ کی تصدیق بھی کی گئی تھی تاہم ہسپیٹل عملے کی جانب سے متضاد بیانات پر خاتون کے اہل خانہ نے ہمائنگر پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت دچ کروا دی اور میڈیا کے روبرو ہسپیٹل عملے کی اس طرح کی بڑی لاپرواہی پر شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا آئیے جانتے انس خصوص میں تمام تر تفصیلات مریضہ کے اہل خانہ کی زبانی موسیقی 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 شام میں پیشن کو لے لے کے آیا میں بارہ بجے بارہ بجے سے کچھ ٹریمنٹ کرے دو بجے بچے کی ہارڈ بیٹ چل رہی بولے پھر اس کے بات رات میں میں 6 بجے چلے گیا 6 بجے جانے کے بار پیسے دیپوزیٹ کرا بولے سوک ہو گیا پروسیزر پورا ہو گیا اس کے بات رات میں میڈم آئے میڈم آئے ہارڈ بچے کی چل رہی بولے پھر اس کے بات میڈم ہے اور پڑوں میں سکننگ موسیقی موسیقی